کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے وزیراعظم بڑے اگریسیف بیانات دے رہے ہیں کہ جو بھی عوام کے لیے مشکل پیدا کرے گا اگر وہ حکومت میں ہے تو اسے وہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ اور پھر خبریں جو سننے میں آ رہی ہیں وہ یوٹیلٹی سٹورز نے جھانگی ترین صاحب کی شگر مل سے بغیر تینڈر کیابنٹ کی خصوصی اجازت سے چینی خریدنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر اس فیصلے کو بعد میں موخر کر دیا گیا اب ایک لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ بزر یہ ٹینڈر خریدی جائے گی پھر جانگی ترین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آگی تو یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا کنڈرول کرنے کا یہ سو سنیرہ موقع تھا کہ کل جو دیکھے پوری انٹرنیشنل ایکانومی جو جس طرح سے نیچے گئی ہے پیٹرول کی قیمت جس طرح بہت نیچے گئی ہے تو اگر آج کیبنٹ ایک خوشخبری سنا جاتی کہ جی اب پیٹرول کی قیمت آج یہ ہوگی جو پہلے ہی فورٹی ون روپیز آپ کو پتہ زیادہ تھی پرائیس لیکن کچھ کرتے تو شاید لوگوں کو سمجھاتے کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے بیانہ تو پرائیم نیسٹر بہت زیادہ دیتے ہیں بیانہ تو ان کے ہر روز ایک سرمن آتا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے میں یہ کرنے جا رہا ہوں میں وہ کرنے جا رہا ہوں عمل کیوں نہیں ہو رہا عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو لوگ ان کے اپنے فیورٹ ہیں جو کل تک پارٹی کو پیسے خلچ کرتے رہے ہیں وہ آج پینیفٹ اٹھا رہے ہیں اس کا اس لیے عمل درامن نہیں ہو رہا اور اس لیے میں سمجھ آؤ یہ بات کہہ رہی کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں کیا انہوں نے اس کو چھوڑ اس کا کچھ کیا جو بندے نے میڈیسن کی انہیں کی کیا جس کو سیکرٹی جنرل بنا دیئے گا پارٹی کا جس کا میڈیسن کے اوپر ان کے بغیدہ خود الزام پرائیم نیسٹر نے لگایا تھے کہ جی انہوں نے کرپشن ہوئی ہے اور اس لیے پرائیسز کے اندر انکریز آئی ہے اس پہ کچھ نہیں ہوا تو اس کے بعد جنگیر ترین یا خسرو بختیار یا دوسروں پہ کیا عمل درامن ہوگا میں نہیں سمجھتا یہ حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے میں حکومت صرف بیانبازی پہ سنجیدہ ہے اور عملی طور پہ سینجدگی ان کی نظر نہیں آرہی